آج کی اس ویڈیو سے ہم کارٹون اینی میرر فائیو کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو پہلے اس انڈرڈکٹری ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کارٹون اینی میرر فائیو کیا ہے اور اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو اوریڈی اگر آپ اس ویڈیو بے آئے ہیں تو اوریڈی آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں جسٹ ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سارے کی انڈرڈسیننگ ایک جس ہی ہو جائے سب سے پہلے کارٹون اینی میرر جو ہے یہ ٹو ڈی اینی میشن سوفیر ہے ٹو ڈی اینی میشن بہت آسان لفظوں میں اگر آپ نے اس سے پہلے باستہ نہیں پڑا تو ٹو ڈی اینی میشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسا سوفیر ہے جس میں آپ جو ہے ایکس ایکسز اور وائے ایکسز کو لے کے چلتے ہیں یہ ٹو ڈیمینشنز ہوتی ہیں تو آپ جو بھی چیز بنائیں گے تو یہ انہی دو ایکسز کے گرد گھومیں گی اس کے برقص باقی سوفیرز جو ہوتے ہیں ان میں زی ایکسز بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکس وائے اور یہ تیسری لیئر جو ہوتی ہے زی ہوتی ہے باقی آپ کے سینما فور ڈی ہے انریل انجن ہے آپ کے مایا ہے بلینڈر ہے یہ سارے سوفیرز ایسے ہیں جو جنرلی تھری ڈی کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ ٹو ڈی بھی بھی کر سکتے ہیں بلینڈر میں لیکن سارے یہ 3 ڈی کے سوفیرز ہیں آئیکلون بھی ان میں شامل ہے ریالوجن کا ہی ہے اینی آو یہ 2 ڈی اور 3 ڈی کی حلقی سے ہے تو یہ ایک 2 ڈی انیویشن سوفیر ہے تو 2 ڈی کا مطلب کہ آپ کو ایک جس طرح بک کی اوپر ڈرائنگ کا پیج ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے چیزیں نظر آتی ہیں موٹو پتلو کارٹونز جو ہیں وہ 3 ڈی ہیں اور ٹوم انجیری جو ہیں وہ 2 ڈی کارٹونز ہیں تو اس میں آپ 2 ڈی اسی طرح کے کارٹونز بنا سکتے ہیں کارٹون اینی میررر والوں نے کچھ ایسی چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں کہ ہم 3 ڈی کے ایفیکس بھی لگا سکتے ہیں کارٹون اینی میررر کی جو ایک خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے یہ سوفیر جو ہے یہ بہت ایزی ہے اس کو آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں آپ اس میں انتہائی پروفیشنل لیول کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اس پہ آپ اپنے جو ایمیجز ہیں ان کو اینی میٹ کر سکتے ہیں آپ بنے بنائے ایمیجز گوگل سے یا اپنے ایمیجز ان کو لے کے آ جائیں یہاں پہ ان پہ بونز وغیرہ اپلائی کرتے ہیں پھر ان کو اینی میٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو آپ اینی میٹ کر سکتے ہیں پھر آپ اپنے فیشل ایکسپریشنز اس میں لے کے آ سکتے ہیں فیشل ایکسپریشن کے لیے یہاں پہ اوپر ایک ٹول ہوگا لائیو پلگ انوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ویب کیمرہ کو دیکھ کے میں اس کو آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں لیٹسے یہ یہاں پہ پلگ انز میں جائیں گے یہ لائیو جب آپ اس کو آن کریں گے اوپر سے ویب کیم آن کریں گے تو وہ آپ کی ماؤتھ کو کیپچر کرے گا جو کچھ آپ ہنس رہے ہوں گے رو رہے ہوں گے جس طرح کی شکل بنائیں گے جتنی اچھی کالٹی کا ویب کیم ہوگا وہ آپ کی انیمیشن کو کاریکٹر کی انیمیشن کے ساتھ لنک کرتے گا یہ فیسلیٹی باقی اس آفیرز میں ابھی تک نہیں آئی ہے اس میں لائیو لنک آ گیا ہے باقی اس آفیرز میں بھی اڈوبی انیمیرر میں بھی جو کاریکٹر انیمیرر ہے اس میں بھی آٹو لپسنگ ہے آٹو لپسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے آرڈیو کسی کاریکٹر کے ساتھ ڈال دی تو اس کاریکٹر کے لپس آٹومیٹکلی آڈیو کو دیکھ کے جو ہے موف کریں گے آپ کو ہر ورڈ کے ساتھ خود سے چینج نہیں کرنا پڑے گا یہ اس کا ایک بہت بڑا فیچر ہے پھر آپ اس میں 3D پیرلیکس کا سین بنا سکتے ہیں 3D پیرلیکس کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سین میں یہاں پہ بھی امپورٹ کرتا ہوں تو اس کا جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے رہتا ہوں کہ 3D سین کیا ہے ہم 2D میں رہتے ہوئے 3D کس طرح کر سکتے ہیں میں نے یہ ابھی ایک ڈیمو پروژیکٹ کھولایا ان کا تو اس میں یہ سامنے جو بٹن دیا گیا ہے 3D ویو اس کو کہہ جاتے ہیں تو یہ ہے تو 2D سین ہی لیکن اس کو اس طرح بتایا گیا ہے کہ یہ ایک 3D کی طرح کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہ جو فش ہے یہ اس پودے کے پیچھے ہے تو مینز کہ یہ 3D کی ایک کاپی کی گئی ہے جو کہ ہے نہیں ایکچولی ہے کیا this is how you see it اگر میں اس کو سارا zoom out کر لوں یہاں سے اس کو میں اگر پورے سین کو اس طرح دیکھوں اور اس کو میں rotate کروں یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ Z axis ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیرے پہلے بات کی یہ Z axis ہے تو Z axis دیکھیں یہ ہمارا Z axis بن رہا ہے یہاں پہ یہ Y axis تھا اور یہ X axis ہے تو یہ ایک depth جو ہے یہ جو کہ حقیقت میں ہے نہیں ہے لیکن یہ آگے پیچھے کر کے آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرقے 3D ہوتی ہے کچھ فش یہاں پہ ہے کچھ فش یہاں پہ ہے کچھ یہ اس طرح یہاں پہ ہے تو یہ ایک depth نظر آتی ہے یہ 3D parallax اس کو کہتا ہے اس کو آپ again disable کرنے کے لئے یہاں پہ click کریں گے تو یہ سارا disable ہو جائے گا right سو اگر اس کو آپ animate کریں تو دیکھیں یہ بنی بنی انیمیشنز ہیں یہ اس پودے کے پیچھے سے ہوگی چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پودہ آ گئے ہے یہ دیکھیں یہ پودہ آ گئے اور دوسری چیز اس کے پیچھے آ رہی ہے تو یہ 3D کا ایک impact آپ کو دے رہا ہے تو یہ باقی software میں ممکن نہیں ہے تو اس کی جو اس software کی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو select کر کے آپ اس کو جو ہے Photoshop ملے کے جا سکتے ہیں اور جو چیزیں وہاں پہ save کریں گے automatically وہ وہاں پہ save یہاں پہ save ہو جائیں گی آپ کوئی changes بار پر کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی اسی program کے اندر آپ Photoshop اور چیزوں کو لے کے آ سکتے ہیں تو لیٹسے میں کسی چیز کو لے کے جاتا ہوں یہاں پہ میں اپنی timeline کے zero frame پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے میں پورا focus all پوری ساری project کی چیزیں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ اس میں ہے composer mode میں ہوں گا اگین یہ چیزیں advanced lectures میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس پہ animation لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آگیا ابھی یہ Photoshop save بن کیا ہوا ہے تو یہ bit map ہے اگر یہ vector ہوتا تو نیچے والا on ہو جاتا اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو یہ Photoshop جو ہے وہ کھل جائے گا اس میں اگین اس کی جو layers ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ میں جا کے changes کروں گا جب save کروں گا تو یہ automatically یہاں پہ آکے save ہو جائے گا دیکھیں یہ میرا Photoshop کھل گیا ہے اور یہ چیزیں یہاں پہ آ چکی ہیں اب اگر میں again اس کی جو layers ہیں bones ہیں ان کو میں hide ان کے colors change کر سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو یہی میں کچھ چیزیں change کروں گا دیکھیں یہ میں نے ایک اس کی legs change کر لی اس کا color میں let's say green کر دیتا ہوں اس کا green میں نے color کر دیا اس کو میں یہاں پہ بھی کرتا ہوں save write اسی میں save کروں گا اور اس کو جب میں بند کروں گا تو یہ automatically یہ change یہاں پہ نظر آ جائے گی اس کو کہتے ہیں pipeline جس طرح Adobe کے اپنے software ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل کے کام کرتے ہیں تو یہ software بھی آپ کو یہ opportunity provide کرتا ہے کہ جو changes آپ Photoshop یا Illustrator میں کریں گے وہ چیز یہاں پہ directly reflect ہو جائے گی اور جب آپ composer mode سے باہر آئیں گے تو یہ وہی change آپ کو reflect ہوتی نظر آئے گی تو اس کی جو ہے ابھی میں دوبارہ جب home پہ click کروں گا ٹھیک ہے دوبارہ animation apply کروں گا تو اس کی green leg ہمیں نظر آئے گی جب یہ animation کر کے جائے گا یہاں پہ تو you will see it دیکھیں وہ green نظر آ رہی ہے تو یہ changes یہ بھی real time میں ہو چکی ہیں اس کو pipeline بولتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں فیچرز ایسے ہیں جو اس software کو بہت آسان بنا دیتے ہیں اور بہت professional level پہ آپ کام کر سکتے ہیں اس میں animation کرنا بھی بہت آسان ہے ابھی میں ایک نیا project لیتا ہوں اس میں میں ایک content میں جا کے کوئی scene create کرتا ہوں background اس کا let's say یہ background میں نے لیا اس background میں کریکٹر کو لے آتا ہوں بنے بنائے کریکٹر بھی مل جاتے ہیں آپ کو net سے یا آپ خود بھی بنا آسکتے ہیں کسی بھی image کو لے کے let's say یہ میں ایک side والا character لیتا ہوں یہ جب آپ drop and drag کریں گے تو یہ double click کرنے سے بھی آجاتا ہے drop and drag کرنے سے بھی یہ character آگیا اس کے اوپر میں ہلکی سی animation لگانی ہے animation میں جانے کے لیے یہاں پہ animation میں جانا پڑے گا animation میں جانے کے بعد 2D 3D animations کو بھی آپ 2D animation کے اوپر apply کر سکتے ہیں اگین وہ advanced topic ہے میں نہیں جانا چاہتا human animation چاہیے male کی چاہیے side وائلی چاہیے تو اس میں مطالف animations ہیں اس کو میں چلانا چاہتا ہوں walk یہاں پہ آئے گی یہ software جب انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ animations کچھ بنی بنائی آپ کو مل جاتی ہیں run forward let's say میں اس کو first apply دیتا ہوں double click کرنے سے بھی ہو جائے گی یہ ایک step اٹھا لیا دوسرا جو ہے مجھے کریکٹر کو select کرنا پڑا ہے double click کروں گا تو یہ دوبارے اس کے اوپر apply ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ پھر اس کو روکنے کے لیے پھر اسی کو select کرنے کے بعد یہ third e اس کو apply کروں گا یہ scene سے بائے نکل گیا ہے میرا دیکھیں ہم نے جو animation softwares ہیں for example اگر ان کے میں نام آپ کو بتانا چاہوں تو cartoon animator کے علاوہ باقی یہ softwares ہیں جو کہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ software cartoon animator میں چیزیں بنی بنی ہوتی ہیں آپ drop and drag کرتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ چیزوں کو animator کر سکتے ہیں لیکن یہ 2D ہے تو یہ اور بھی سارے softwares ہوں گے تو ان میں آپ ہر frame کی اوپر جا کے lips کو اس طرح کی چیزوں کو خود animator کر رہے ہوتے ہیں cartoon animator آپ کو یہ facility پروائیڈ کرتا کہ بنی بنائی چیزوں کو جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انٹرفیس کیا ہوتا ہے تو ہم اپنی پروفیشنل ٹریننگ کی طرف جائیں گے see you in the next ویڈیو